اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اپنے پچھلے کئی اپیسوٹس میں ہم نے یہ بات گئی ہے کہ اس وقت بنگلہ دش کی پوزیشن انڈیا کے سامنے پہلے سے بہت مضبوط ہے شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بنگلہ دش اتنی مضبوط پوزیشن میں آیا ہوا ہے اس کی دو وجوات ہیں اور دونوں آپس میں لنک دیں ایک یہ کہ چین اور انڈیا کے تعلقات آپس میں شدید کشید ہیں اور یہ دونوں ملک اس وقت ریجن میں دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے ریلیشنس مزید بہتر بنانے میں مصروف ہیں تاکہ ایک دوسرے پر ڈپلومیٹک برطری حاصل کر سکے ایسے میں چین کا اس ریجن میں اپنی بزنس والیوم اور بہتر ڈیفینس اور ٹیکنالوجی کے وجہ سے انڈیا کی نسبت پلڑا بھاری ہے اسی وجہ سے خطے کے تقریبا سبھی ملک انڈیا کی نسبت چین کی طرف زیادہ جکاؤ رکھتے ہیں ماں سوائے بھوٹان کے اور بھوٹان کی ابھی تک انڈیا کے ساتھ بہتر ریلیشنس ہونے کی کیا وجہ ہے اس کی ہم آپ کو اس اپیسوڈ کے انڈ میں بتائیں گے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ بھوٹان اور انڈیا کے ابھی تک اتنے اچھے ریلیشنس ہیں جبکہ نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، میانمار اور مالدیف یہ سارے ملک چین کی طرف زیادہ ان کا ٹلٹ ہو چکا ہے بنسبت انڈیا کے بنگلہ دیش کا بھی یہی اسٹانس ہے جو کہ اس کے حالی اقدامات سے نظر آتا ہے پھر چاہے وہ چین کی کمپنیوں کو وہ سارے پروجیکٹس دینا ہو جسے انڈیا کو اتراد رہا ہے یا پھر اپنا فوجی سامان چین سے خریدنا ہو انڈیا کی نزبت چین زیادہ اٹریکٹیو رہا ہے بنگلہ دیش کے لیے حالیہ تاریخ میں حالانکہ ہسٹوریکلی انڈیا سب سے بڑا پارٹنر رہا ہے بنگلہ دیش کا لیکن بنگلہ دیش کو کئی ڈیکیٹس تک انڈیا کے ساتھ اس پارٹنرشپ سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ملا جتنا چین کے ساتھ اس کے ریلیشنس مضبوط ہونے سے ملا ہے ایک کا سب سے بڑا پروف بنگلہ دیش کی ایکونومی ہے جو کہ کبھی اتنی سٹرونگ نہیں رہی جتنی پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں نظر آئیے اور چین کے ساتھ بھی اس کے ریلیشنس پچھلے کچھ سال سے ہی بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں یعنی چین کا ایک اہم فیکٹر ہے بنگلہ دیش کی ایکونومی کے اوپر جانے میں ان کی معیشت کا گراف اس وقت بھی اوپر جا رہا ہے اور ان کی جو چین کے ساتھ روابط ہیں وہ بہت مضبوط ہیں چین بنگلہ دیش میں کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ اب تک کر چکا ہے حالیہ کچھ سالوں کے اندر ہی ایکونومی کلی چین کا بنگلہ دیش میں اب بھی یہ اثر پچھلے کچھ سالوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے البتہ ملٹری اعتبار سے پچھلے کئی سالوں سے بنگلہ دیش اور چین کا آپس میں گہرا ریلیشن رہا ہے ملٹری اعتبار سے لیکن اب ایکونومی کلی معاشی اعتبار سے پچھلے کئی سال سے ہمیں یہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش اور چین کا ایک بہترین ریلیشن ڈیولپ ہوا ہے اور اب بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر بھی چین ہی ہے یہ وہ پوزیشن ہے جو کبھی انڈیا کو آسل تھی تو اب انڈیا بھی مجبور ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی پولیسیز میں نرمی پیدا کریں اس کی ایک حالیہ مثال کہ بنگلہ دیش کی پوزیشن بہت بہتر ہے اس ٹائم پہ اگینسٹ انڈیا اس کا ایک مثال یہ ہے کہ لاسٹ یئر جب انڈیا نے اچانک بنگلہ دیش کی آنین سپورٹ بند کر دی تھی جس کی وجہ یہ بنی تھی کہ بنگلہ دیش نے ایسے بہت سارے پروجیکٹ سے سٹارٹ کیے تھے جس پہ انڈیا کو اعتراف تھا اور یہ انڈیا کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ بارڈر کی بلاکٹ ہو یا ایکسپورٹ کو بند کرنا ہو ان دو چیزوں کو انڈیا سیاسی مقاصد کی خاطر یوز کرتا رہا ہے پہلے بھی مثال کے طور پر دوہزار پندرہ میں نیپال نے اپنی ایک شہریت کا بل انہوں نے لایا تھا تو اس بل میں انڈیا کی ریکوائرمنٹس پہ انہوں نے کام نہیں کیا تھا اس کی وجہ سے انڈیا نے ان کو سبق سکھانے کے لیے نیپال اور انڈیا کی سرحد مکمل طور پر بند کر دی تھی یہ بی جے بی کا ایک بہت بڑا بلنڈر تھا جس کے بعد کیا ہوا کہ تب سے لے کر نیپال ڈیسپریٹ ہو گیا کہ انڈیا پر سے اپنی ڈیپنڈنسی مکمل طور پر ہٹا دے کیونکہ دوہزار پندرہ میں یہ ایک شدید دھچکہ تھا جو نیپال کو دوسری بار لگا تھا اس سے پہلے بھی ایٹیز میں انڈیا اسی طریقے سے نیپال کی سرحد انڈیا نے بند کر دی تھی دوہزار پندرہ تک نیپال بھی اپنی اکثر امپورٹ انڈیا سے ہی کر رہا ہوتا تھا اور بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ان کو شدید شارٹیج وہاں پر پیدا ہو گئی ضروری سامان کے بھی بچوں کا دودھ ملنا بھی وہاں پر مشکل ہو گیا تھا تو ایسا ہی پریلر پھر انڈیا نے بنگلہ دش کو بھی دکھانا شروع کیا دوہزار انیس میں دوہزار انیس میں انڈیا نے بنگلہ دش کی اونین بند کر دیئے تھے بنگلہ دش نے تب بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اونین کی ایکسپورٹ کھول دیں لیکن انڈیا نے نہیں کھولے دی اور اس پر بین برقرار رہا تھا لیکن جو ہی اس سال ایک بار پھر انڈیا نے بنگلہ دش کی اونین سپلائے بند کر دی تو آخری سا کیا ہوا کہ تین دنوں کی اندر اندر انڈیا نے فیصلہ کیا کہ بین ہٹا دیتے ہیں اور پچیس ہزار ٹن اونینز جو ہیں وہ بنگلہ دش کو دینے کا انڈیا نے فیصلہ کیا ہے گزشتہ سال بھی بنگلہ دش نے ریکویسٹ کی تھی لیکن انڈیا نے اونین پر بین نہیں ہٹایا تھا جو ایکسپورٹ وہ بنگلہ دش کو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس بار جب بنگلہ دش نے بولا ہے تو تین دنوں کے اندر اندر فوراں سے پھر سے سپلائے سٹارٹ ہو گئی ہے آخر ایسا کیا ہوا ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ لاسٹ یئر سپٹمبر سے اس سال سپٹمبر تک کچھ تو ایسا ہوا ہے نا جس کی وجہ سے یہ تبدیلی نظر آئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بنگلہ دش نے بہت سے ایسے پروجیکٹ سے بہت سے ایسی ڈیسیشنز انہیں نے لیے ہیں جو کہ بنگلہ دش کے تو حق میں تھے لیکن انڈیا کے حق میں نہیں تھے اور انڈیا کسی صورت ان پر کام سٹارٹ نہیں ہونے دی رہا چاہ رہا تھا پھر چاہے وہ تیستہ ریور والا منصوبہ ہو جو کہ چین کو دیا گیا تھے کا چین اور بنگلہ دش کے بڑھتی ہوئی تجارتی اور فوجی ریلیشنشپس ہو اس پہ انڈیا نے یہ ریالائز کر لیا ہوا ہے کہ بنگلہ دش کے ساتھ پرانی پولیسی ابھی نہیں چل سکتی کیونکہ اب بنگلہ دش کی فورن پولیسی کافی ڈائیورس ہو چکی ہے بنگلہ دش اب انڈیا پہ اتنا ڈیپنڈنٹ نہیں جی طرح وہ ماضی میں ہوا کرتا تھا حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ بنگلہ دش کو اب بھی انڈیا کی کوپریشن کی ضرورت ہے لیکن اگر انڈیا ریکوائر ڈکتامات اگر نہیں اٹھاتا تو اب اس گیپ کو بنگلہ دش دوسرے سورسز سے خصوصاً چین سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے سیم یہی صورتحال نیپال کی بھی ہے اب نیپال بھی مکمل طور پر انڈیا کی جو کیمپ ہے اس سے نکل کر چین کی کیمپ میں آ چکا ہے اور اوپن لی اب نیپال اپنے جو ان کے مقبوضہ علاقے ہیں جس پہ انڈیا کا قبضہ ہے اوپن لی اب ان کو ریکلیم کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے ماضی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور اس کی وجہ صرف یہی ہوتی تھی کہ نیپال انڈیا پہ بہت زیادہ ڈپنڈنٹ ہوا کرتا تھا اور ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ ہمارے اس طریقے سے اقدامات پہ یعنی یہ جو اپنے علاقے ریکلیم کرنے والے اقدامات ہیں اس پہ انڈیا کہیں سراد نہ بند کر دے اور ہمارے ملک کے اندر ضروری جو سامان ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی قلت نہ پیدا ہو جائے لیکن اس وقت ایسی سیچوشن بلکل بھی نہیں ہے اگر انڈیا ان کی سراد بند کر بھی دیتا ہے تو ان کے بعد چین کا آپشن موجود ہے نیپال کی بھی بلکل یہی حالات ہیں جو کہ اس وقت بنگلہ دش کی ہے